اللہ 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 بھروچہ انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے چہرے پر تھوڑے سے داڑی کے بال آگئے ہیں کیا آزان دینے کے لئے پوری داڑی کا ہونا ضروری ہے بھائی بال آگئے تو بس آپ آزان دے سکتے ہیں داڑی کاٹنا جائز نہیں ہے وہ تو چھوٹی داڑی اگر کسی کی نیچرلی چھوٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عزیز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے لیکن غیر مسلم سے حسن سلوک کرنا تو واجب ہے جیسے تمام انسانوں سے حسن سلوک اللہ نے حکم دیا لیکن ایسی گہری دوستیاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے اس سے قرآن نے منع کیا ہے وجہ اس کی ہے کہ جب انسان ایسی گہری دوستیاں لگاتا ہے تو پھر اس سے اس کے مذہب کے اثرات انسان میں آتے ہیں تو دوستیاں تو قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے بلکہ مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے بھی گہری دوستی جائز نہیں ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق وہ تو سب سے ٹھیک ہے جب آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے آپ کے ساتھ کوئی بزنس میں ہے وہ تعلق تو ہے اس کے تو حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے جو بھی تمہارا متعلقین ہے تمہارے متعلقین میں سے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے کہ پانچوے پارے میں دوسری آیت ہے پانچوے پارے کے دوسری آیت لیکن گہری دوستیاں لگانا یہ تو مسلمانوں میں بھی جو شرابی کبابی ازانی ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا اور اسی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمانے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین کے راستے سے گبرا کر دیا اس لیے گہری دوستیاں صرف نیک لوگوں کے ساتھ لگائے کریں تاکہ ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں